اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پیشن گویاں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کچھ لوگ تو پروفیشنلی پیشن گویاں کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ کیافہ شناس ہوتے ہیں وہ کیافے لگاتے ہیں وہ آب و ہوا دیکھ کے وہ چلت فرت دیکھ کے وہ سیاسی بھوچال دیکھ کے وہ کچھ اندازے لگا کے ایسی پیشن گویاں کرتے ہیں جس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے وہ پوری ہو نہ ہو لوگ بڑی دلچسپی سے ان کو دیکھتے بھی ہیں اور ان کی بات کو سنتے بھی ہیں اس میں کچھ سیاستدان بھی ہیں اور کچھ ہمارے صافی بھائی بھی ہیں جو پیشن گویاں کرتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہلکی سی سمیل لیتے ہیں اور پھر سمیل کے بعد ایک پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں یعنی چائے کی پیالی میں توفان بپا کر دیتے ہیں تو آج پہلے ہم بات کرتے ہیں منظور ونسان صاحب کی انہوں نے کچھ نئی پیشن گویاں کی ہیں سیاسی حوالے سے پیشن گویاں کی ہیں اور انہوں نے ساری جماعتوں کے لیے ایک ٹلی بجا دیا ہے گھنٹی بجا دیا ہے ایک کھڑا کر دیا ہے کہ دو ہزار بائیس میں اکتوبر تا کلیکشن ہو سکتے ہیں اس لیے الیکشنز کی تیاری کریں ساری جماعتیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن بلکل نہیں کرائیں گے کسی نہ کسی بانے سے اس کو آگے لیتے جائیں گے اور پھر اچانک کہیں گے کہ اب ہم جو عام انتخابات ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے وہ کرانا چاہتے ہیں اس لیے اس کا وقت گزر گیا ہے جو نئی حکومت آئے گی وہ بلدیاتی الیکشن کرائے گی ایک انہوں نے اور بھی خاص پیشن گوئی کی ہے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ نئی سیاسی جماعت جماعت بنانے کی کوشش کریں گے لیکن ناکام ہو جائیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کسی اور جماعت میں جا سکتے ہیں جناب یہ ان کی کچھ پیشن گوئیاں تھی لیکن ایک اور میں پیشن گوئی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ایک ہمارے بڑے سینئر صافی انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو چودری سرور ہیں جو گورنر پنجاب ہیں وہ بھی کوئی اندر خانے لگے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی سیاسی جماعت بنانے کی تیاری میں ہیں جو پی ٹی آئی سے الگ ہو یہ اور وہ اپنی جماعت بنائیں گے اور اس میں علیم خان کا بھی نام آ رہا ہے کچھ اور لوگوں کا بھی نام آ رہا ہے جبکہ اس کے علاوہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل مسلم لیگ نون وہ بڑی ہاٹ کیک بنی بھی ہوئے ہیں اور ہر کسی کا اس کی طرف تجزیہ بھی ہے اور اس کی طرف نظر بھی ہے یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شین کب نکلے گی نون سے اور کوئی ایک اور بھی کوئی لفظ بتا رہے ہیں کہ شاید تین ڈھڑے اس کی ہو جائیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو علیدہ چاہے ہو شواز شریف ہی کیوں نہ ہو وہ علیدہ اپنی سیاسی جماعت بنائیں یا نون سے نکل کے علیدہ ہو جائیں یہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن میرا خیال ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور ڈومینیٹ کریں گے میاں نواز شریف اور جب میاں نواز شریف خدا نہ کرے ان کی خرابیت سے یا کسی وجہ سے اگر وہ پارٹی سے اپنا ایک سٹیپ پیچھے کر لیتے ہیں تو پھر اس پارٹی پہ جو حکمرانی ہوگی وہ مریم نواز کی ہوگی اور وہ ہی سارے فیصلے کریں گی اور کسی کی جنت نہیں ہوگی چاہے وہ شواز شریف ہیں چاہے حمزہ شریف ہیں کہ وہ ان کے فیصلوں کو رد کر سکیں یا ان کے فیصلوں کے علاوہ کچھ اور فیصلے ان پہ ٹھونس سکیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آئندہ الیکشن میں عمران خان ایک نئے عمران خان کی شکل میں سامنے آئے گا یہ بھی ایک صافی نے پیشن گوئی کی ہے اور وہ ایسے لوگوں کو ٹگٹ دے کہ حیران کر دیں گے جن کے بارے میں پہلے ان کا خیال تھا لیکن انہوں نے کہا کہ الیکٹیبل جب تک آپ اپنی پارٹی میں شامل ہی کریں گے آپ کی حکومت نہیں بن سکے گی لیکن اس مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی کہ میں نے ایسے لوگوں کو پارٹی کے ٹگٹ دے دیئے جو بلیک میل کرتے تھے یا نلائک تھے یا ان کے اندر ایک وہی خاص رواجتی سیاستدان والی روح تھی اور وہ اسی طرح سوچتے تھے اسی طرح کام کرتے تھے اور اسی طرح ہمور سلطرات چلانے کی کوشش کرتے تھے تو جنب شروع ہوئے تھے ہم پیشن گوئیوں سے منظور غصان کی پیشن گوئیوں سے اور بات کہاں تک پہنچ گئی اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیشن گوئیاں اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا یہ پیشن گوئیاں لوگ انجوائے تو ضرور کرتے ہیں لیکن تھوڑے عرصے بعد بھول جاتے ہیں اگر وہ سچی ثابت ہو جائیں تو جو صاحب ہوتے ہیں جنہوں نے پیشن گوئیاں کی ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں دیکھا میں نے آج سے چھ مینے پہلے میں نے آج سے ایک سال پہلے یہ بات کہی تھی اور اگر وہ بات پوری نہ ہو تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوتی اور لوگ آگے چلے چکے ہوتے ہیں پلو کے نیچے سے کافی پانی گزر گیا ہوتا ہے لیکن منظور وسان صاحب نے ایک اور درفونتنی کہہ لیں یا پیشن گوئی کہہ لیں وہ بھی یہ چھوڑی ہے اور انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب الیکشن سے پہلے کسی اور سیاسی جماعت کو جائن کر لیں گے اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ کسی اور سیاسی جماعت کو ضرور اس میں شمالیت اختیار کر لیں گے یہ ساری پیشن گوئیاں سیاسی پیشن گوئیاں ہیں اور اس میں کتنی حقیقت ہے یہ کتنی حقیقت ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا میں پھر یہی عرض کروں گا کہ آپ کو بھی انتظار کرنا ہوگا مجھے بھی انتظار کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سیاسی پیشن گوئیاں جو وقتی طور پر کچھ بندوں کو اور کچھ لوگوں کو احران کر دیتی ہیں اور لوگ اپنی دانتوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ اس میں حقیقت کتنی ہے کوئی کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے اور منظور فرسان سب نے بھی کہا کہ وہ الیکشن کے لیے پچھ ٹیار کر رہے ہیں اور اس پہ وہ کھیلنے کے لیے اپنے اپنے بیٹس مینوں کو سفارہ کر رہے ہیں ان کے جو درجہ بندی کر رہے ہیں کہ کس نے اوپننگ کرنی ہے کون ون ڈاؤن آئے گا کون بولر ہوگا کون وکٹ کیپر ہوگا اور کون سپنر ہوگا جو گوگلی پھینکے گا میرا خیال ہے گوگلیاں تو وہ خود ہی پھینک رہے ہیں جو میں نے کہا کہ یہ پچھ تیار ہو رہی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ پچھ تیار ہو چکی ہے لیکن عمران خان اس پچھ پہ نہیں کھیل سکی گئے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ جو ہوم سیریز ہوتی ہے اس میں جو ہوم گراؤنڈ کی یا ہوم کراوڈ کی جو ٹیم ہوتی ہے اس ملک کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کی پچھ بناتی ہے اگر اس کے پاس سپنر اچھے ہوتے ہیں تو وہ سپنر والی وکڈ بناتی ہے سپن وکڈ بناتی ہے اگر اس کے پاس فاسٹ بالر زیادہ ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں تو وہ فاسٹ وکڈ بناتا ہے اور اگر اس کے پاس بیٹسمن اچھے ہوتے ہیں تو وہ ایسی پچھ بناتا ہے جس میں بیٹسمنوں کو وہ وکڈ سپورٹ کرے لیکن بعض اوقات کچھ ایسا ہاتھ ہو جاتا ہے وقت سے پہلے بارش ہو جاتی ہے کچھ ایسے آندھی توفان آ جاتے ہیں جس سے پچھ کا بھیہویر بدل جاتا ہے پچھ کو طوفان جو ہے وہ بلکل تبدیل کر دیتے ہیں اور سارے آنکھیں لگا کے دیکھتے رہتے ہیں کہ اس پچھ کو ہوا کیا ہے یہی منظور غصان نے کہا ہے کہ جو عمران خان اپنی پچھ سیاسی پچھ بنا چکی ہیں جس پہ الیکشن لڑنا ہے انہوں نے وہ اس پہ کامیاب نہیں ہوں گے اور وہ پچھ ان کا ساتھ نہیں دے گی تو جناب یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا پیشنگوئیوں کے حوالے سے پرگرام خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ ہمارا چینل ہے مجھے ناصر راجہ کہتے ہیں ہمارے چینل کو دیکھئے بھی سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے کیونکہ اس میں آپ کے لئے بہت کچھ ہوتا ہے اس میں ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ایک بارہ مسالے کی چارٹ میں ہوتی ہے لیکن ہم چارٹ کھلانے کی کوشش نہیں کرتے ہم اقائق پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا پاکستان زندہ بات